موسیقی 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 ایسے مارا تو اس نے بتایا کہ بھانگ کھانے کے بعد وہ مندر میں آیا وہاں بابا کی ڈنڈے پرے تھے لاتھی اس سے اس نے مارا ہے اور اس کو پکڑنے میں گاؤں والوں کا بہت سہیوگ رہا ہے ہمیں لگتا ہے گاؤں والے اصلیت کو سمجھتے ہیں اس لئے انہوں نے سہیوگ کیا ہے اور یہی کارن ہے کہ موقع پر کانون بیوستہ کی کوئی ایسی سانسیاں نہیں ہے آج آنکھ کے نشے میں راتوں سے سمجھا جائے کے حلوال دے گئے اس سے دوارہ یہ دوارہ باباوں کی اپجہ کر دیئے سبہ لوگوں نے گاؤں کے لوگوں نے اس لئے دوارہ دے گئے جاتے ہو گئے تھا گاؤں کے لوگ اس کے کلاس میں لگے دیئے تھے لگو بک ڈھٹناس تل سے دو کلومیٹر دوسرے گاؤں میں نشے کی حالت میں اور نیونتوم بستروں میں بلکلہ بلڑنا وستہ میں ملا ہے ابھی بہت کس بتانے کی ستھک میں نکلے مندر میں سو رہے دو پوجاریوں کے حتیہ سے یہ پورا کا پورا ماملہ جڑا ہوا ہے ایک آروپی کی گرفتاری ہو چکی ہے پوچھتاش لگاتار جاری ہے آپ سے رنجش کا فیلحال جو پرات میں درشتہ ہے یہ پورا ماملہ پلو جانکاری دے رہی ہے وہ یہی ہے لیکن تبتیش پورے ماملے کو لے کر لگاتار جاری ہے جیسے اور جانکانے میں لے گیا آج تک پہنچائے گا آپ تک ادھر کورونا کو لے کر دیش بھر میں رہت بھری خبر سامنے آ رہی ہے سواثت منتری ڈاکٹر ہرش وردن کی اور سے آج بڑا بیان دیا گیا ہے کہ سات دن میں اسی زلوں سے کوئی کیس سامنے نہیں آیا ہے جبکہ سیتالیس زلے میں بیتے دو ہفتے میں نیا ماملہ نہیں آیا ہے اور ساترہ زلوں میں اٹھائیس دن سے وارس مکت ہے یہ بڑی جانکاری دیش کے سواثت منتری ڈاکٹر ہرش وردن کی اور سے دی گئی ہے دیش کے ساتھ attر יש pued رہے ڈاکٹر ہود ب muito بڑی رہی چاہهو ور choisی واہ ویڈیجنیس کے ساتھ دنوں سے کورونا کا ایک بھی کیس نہیں ہے تو یقیناً دیش کے لئے یہ راحت بھری خبر ہے لیکن امید یہی کہ جل سے جل کورونا ہارے دیش جیتے اسی کی کوششیں لگاتار سرکاروں کی اور سے بھی کی جاری ہیں اور لوگ اس میں کر رہے ہیں پوری مدد بھی کورونا کے خلاف جنگ آسان تو نہیں ہے لیکن دھیرے دھیرے کورونا کی رفتار کمزور ضرور پڑ رہی ہے دلی اور راجستان میں کورونا کی چال دھیرے ہو گئی ہے کورونا کے مامبے اب زیادہ دنوں میں دو گنے ہو رہے ہیں یعنی کہ ہماری یوجنا کا دیش کی سرکار کی یوجنا کا ساف ساف اثر دیکھنے کو مل رہا ہے دھیرے دھیرے ہی سہی دلی میں دکانوں کے شٹر کھلنے لگے ہیں آج سے دلی سرکار نے کئی سیواؤں کو لوگ ڈاؤن سے چھوٹ دے دی اس میں پلمبر، الیکٹریشن کی سیوائیں شامل ہیں دلی سرکار کے مطابق حالات کو دیکھتے ہوئے چھوٹ دینے کا فیصلہ لیا گیا ہے اس چھوٹ کو دینے کے پیچھے شاید دلی کے وہ راہت دینے والے آنکڑے ہیں دلی سرکار کے مطابق دلی میں کورونا کے ماملے تیرہ دن میں ڈبل ہو رہی ہیں یہ پوری ریپورٹ آپ کو آگے دکھائیں گے لیکن اس وقت اہم پریس کانفرنس شروع ہو چکی ہے اس پاسطہ مندرالے کے سیدھے روک کر لیتے ہیں منسٹریل سینٹرل ٹریمز کا گٹھن کیا تھا جنہوں نے الگ الگ راجیوں اور زلوں میں پہنچ کر اپنا کارے پرارم کر دیا ہے آج میں آپ کے ساتھ گجرات میں جو دو ٹیمز احمد آباد اور سورت گئی ہیں ان کا فیڈبیک ساجہ کروں گی سورت میں آئیم سی ٹی نے پایا کہ پرشاسن آدھونک تقنیقوں کا اپیوگ کر کے کیسز کی پہچان اور ٹریکنگ کر رہی ہے پرائیویٹ اور سرکاری اسپتالوں اور شہری سواست کے اندروں کا ڈیٹا door to door survey, active surveillance, جیمینی موبائل اپ اتیادی کا ڈیٹا جی آئیس ماپ پر پلوٹ کر کے اس کی ڈیٹیلڈ انالیسز کر رہی ہے جسے کی آگے کی کاریواہی تیہ کر سکے آئیم سی ٹی نے پایا کہ پرشاسن ایکسٹینسیف ٹیسٹنگ کر رہی ہے جسے کی کوویٹ پلس کیسز کی پہچان آرمبک چرن ہی میں ہو جائے سورت نگر نگم کا وار روم اور ایک سپیشل ٹیم آف ڈاکٹرز اسی کام میں جھٹے ہوئے ہیں آئیم سی ٹی نے ہسپٹلز، کنٹینمنٹ زونز، ٹیسٹنگ فسیلٹیز، اتیادی کا بھی دورہ کیا انہوں نے پایا کہ ادھکانشتہ لوگ ڈاون کے نیاموں کا پالن ہو رہا ہے پولس، ناکابندی اور پکٹس کے علاوہ موڈرن ٹیکنالوجی جیسے کی ڈرونز اور سی سی ٹی وی کا بھی پرائیوک کر رہی ہے جسے کی لوگ ڈاون کا انوپالن ہو پرنتو کچھ اندرونی گلیوں میں لوگ ڈاون کا نیاموں کا اُلنگن نہ ہو اس کے لئے انہوں نے پرشاسن کو سجھاو دیا کہ اور سخت قدم اٹھانے کی ضرورت ہے سورت میں پرواسی شرمکوں کے لئے پرشاسن، انجیوز اور انڈسٹریز نے مل کر فوڈ پیکٹس اور راشنکٹس کا انتظام کیا ہے یہ پرشنسنیہ ہے کہ سبھی سوشل ڈسٹنسنگ کے پروٹوکال کا بہت اچھی طرح انوپالن کرتے ہیں آئین سی ٹی نے پرشاسن کو سجھاو دیا ہے کہ شرمکوں کے ساتھ کووڈ نائنٹین کے بارے میں جو جانکاری ہے اس کو انہی کی بھاشا میں ساجہ کریں آئین سی ٹی نے پرشاسن کے ساتھ جن پرتنیتیوں کے ساتھ انڈسٹری اسوسیےشن کے ساتھ بھی وچار ویمرش کیا ہے خاص کر ٹیکسٹائل اور ڈائمن انڈسٹریز جو شرمکوں کا major source of employment ہے زیادہ تر شرمکوں کو پچھلے مہینے کی تنخہ پرابت ہو چکی ہے آئین سی ٹی نے پرشاسن کو سجھاو دیا ہے کہ بھوش میں کیا قدم اٹھائے جائیں اس کے بارے میں بھی وہ یوجنا بنائیں جو ہماری آئین سی ٹی احمد آباد گئی ہے اس نے وہاں پہ hospital کا care center کا blood donation camp کا shelter homes کا primary health center اتیادی کا دورہ کیا ہے انہوں نے جو highways پر checkpoints لگے ہوئے ہیں اور جو quarantine clusters کے entry points ہیں ان کا بھی معاینہ کیا انہوں نے پایا کہ quarantine clusters کے entry points ہیں اس میں پولس اور medical teams کی joint ویوستہ ہے ٹیم نے women stakeholders کے ساتھ بھی وچار ویمرش کیا civil hospital کے visit کے دوران انہوں نے patients کے رشتداروں کے ساتھ بات چیت کی اسپتال کے سوویدھائے سنتوش جنک پائی گئی مریضوں کے رشتداروں نے بھی انہیں بتایا کہ وہ سوویدھاؤں سے سنتوشت ہیں انہوں نے care center کا بھی دورہ کیا اور پایا کہ وہاں پہ پریاب شمتہ ہے اور جن مریضوں میں covid کے لکشن دکھائی پڑتے ہیں آوشکتہ پڑھنے پر dedicated covid hospital مریضوں کو وہاں پہ شفٹ کیا گیا ہے یہاں بھی سوویدھائے سنتوش جنک ہے ٹیم نے پایا کہ جو انڈین ریڈ ریڈ کروس سوسائیٹی میں پولس اور پرشاسن کے ساتھ مل کر جو رکتدان شویر کا آیوجن کیا تھا وہاں بھی social distancing اتیادی کا پالن ہو رہا ہے surveillance اور ولنیربل population کی پہچان کے لیے پرشاسن نے کافی قدم اٹھائے ہیں انہوں نے house to house سروے کیا ہے electoral role کا ڈیٹا یوز کیا ہے project lifeline کا ڈیٹا نکشہ کا ڈیٹا ٹیکو پلاس ڈیٹا اتیادی کے مادھیم سے انہوں نے ولنیربل لوگوں کی پہچان کی ہے اور ان کی ٹیسٹنگ چل رہی ہے پرائیمری ہیل سنتر کے کیمپ پہ انہوں نے ایک موبائل ٹیسٹنگ وان کو بھی دیکھا جس کو لوکل ری انجنیئرنگ سے بنایا گیا ہے اور انہیں اور یہ کافی لابدھائک صدھ ہوئی اور میڈیکل ٹیم کے لیے بھی سرکشت ہے آئی ایم سیٹی نے سجھاو دیا ہے کہ راج سرکار کینڈری سرکار کی سہیتہ لے کر سردار والب بھائی پٹیل اسپتال میں ملٹی ڈسپلنیری ریسرچ یونیٹ کی ستھاپنا کرے جہاں اپکرنوں کی کوویٹ ٹیسٹنگ کے لیے فسیلٹیز ڈیبلپ کی جا سکتی ہیں آئی ایم سیٹی نے پایا کہ لوگ ڈاؤن کا سکتھی سانپالن ہو رہا ہے پولیس نے کافی انویٹیو سلیوشن یوز کیے ہیں جیسے کی ڈرونز اور جیسے کی سوشل دسٹنسنگ کا الانگن نہ ہو انہوں نے کاتھوارا اور نروڑا کیس شیلٹو ہومز کا دورہ کیا چونکہ پرشاسر نے قریب ایسے 33 شیلٹو ہومز بنائے ہیں انہوں نے یہ بھی سجھاو دیا کہ جتے جو شرمک ہیں ان کو اس طرح 33 شیلٹو ہومز باٹا جائے جسے کی سوشل دسٹنسنگ ادھکتم ہو پائے یہاں سارے شیلٹو ہومز سوویدھائے اچھی اپلپ تھی اور یوگا اور انیا انٹرٹینمنٹ کی بھی سوویدھائے تھی ایک انوٹھا انہوں نے پر یوگ پایا احمداباد میں جو گرامی نیریہ وہاں ہر گرام پنچایت میں ایک گرام یودھا سمیتی کا گٹھن کیا گیا ہے گرام یودھا سمیتی میں سرپنچ ہے ویلیج ہیڈ مین ہے ہیلتھ ورکر ہے ہیڈ ماسٹر ہے تلاتی اتیادی ہیں یہ سمیتی جو ہے لوگ ڈاؤن کا پالن کرتے ہوئے گاؤں میں راشن سبسی دوائیا اتیادی کو ڈو سٹیپ پر ڈلیور کرتی ہے اس کے علاوہ وہ آواج پہ اور لوگ ڈاؤن کے نیموں کے پالن پر بھی نظر رکھتی ہے آئیم سی ٹی کا سجھاو ہے کہ اس انیشی ایو دوارہ بھی اپنایا جا سکتا ہے آئیم سی ٹی نے یہ بھی پایا کہ جو سنند انڈسٹریل بیس ہے وہاں پہ فارما انڈسٹریل چالو ہیں اور اب آٹو موائل یونٹ بھی چالو ہو گئی ہیں جو قریب پچاس پرتشت شمتہ پر کام کر رہی ہیں اور پچاس ہزار میں سے قریب تیس ہزار مزدور کام پر واپس آ چکے ہیں آئیم سی ٹی نے ورش دھیکاریوں کے ساتھ بیٹھت کی اور اپنے سارے سجھاؤ ان کے ساتھ ساجھ ہمارا پورا وشوا ہے کہ سنگٹھت پریاسوں سے ہم کوویڈ نائنٹین کے ورود جو ہمارا ابھیان ہے اس میں سفل ہوئیں گے پچھلے ایک دن میں دیکھیں تو دیش میں 1543 نائے کیسید آئے ہیں جس کہ ہمارے ٹوٹل کنفرم کیسید اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے کیسید ایکٹیو میڈیکل سپرویزن میں ہے تو ان کی سنگھیا 21,632 ہے اب تک پچھلے چوبیس گھنٹے میں 684 پیشنٹ have been found cured جس سے ہمارا ٹوٹل لوگ جو cured ہوئے سنگھیا 6,868 ہو چکی ہے اس سے ہمارا recovery rate 23.3 percent میں سمیہ ہو گیا ہے جو کہ بہت progressive increase میں لانا چاہوں گا آج دیش میں 17 ایسے جلے ہیں جہاں پر پہلے case آئے تھے لیکن پچھلے 28 دنوں سے کوئی نیا case report نہیں ہوا ہے ان جلوں میں ایک جلے کی بڑوتری ہوئے جیسے کل بتایا تھے ہم نے آپ کو اور ایک جلہ ڈراؤ ہو ہے یعنی دو جلے ڈراؤ ہوئے ہیں جو جلے ڈراؤ ہوئے ہیں وہ ہے کلیم پونگ ویس بینگول میں وائی نار کیرلا میں اور جلہ جہاں پر ایک additional case آیا ہے وہ لکھی سرائے بیہار میں اس کا سیدھا تات پر یہ یہ ہے کہ ہمیں constant vigil maintain رکھنی کی آوش شکتہ ہے کسی بھی جلے میں کسی بھی state میں جب ہم کارے کر رہے تو وہ پر کسی بھی طرح کی relaxation نہ ہو آج مانی سواس منتری جی نے ویڈیو کانفرنس کے دوارہ Department of Biotechnology اور ان کے 18 Autonomous bodies اور ساتھ میں ان سے سمبندی PSUs کے Directors کے ساتھ ریسرچ کے بارے میں سمیقش کی انہوں نے Make In India کے تحت Antibody Detection Kids Real Time PCR Based Detection Kids اور COVID-19 کے لیے Vaccine کے Development کو Fast Track کرنی کے لیے کہا مانی سواستے منتری جی نے آج دلی کے Lieutenant Garner صاحب دلی کے سواستے منتری Corporation Commissioners دلی کے سبھی جیلوں کے DMs اور DCPs Central اور State کے جتنے ہمارے Hospitals کے داریٹرز کے ساتھ بھی COVID Surveillance کی Current Status کا دلی اور آس پاس کے پرامتوں سے سمبندی ریویو کیا سواستے منترالے نے very mild یا pre-symptomatic patients کے لیے home isolation پر دشا ندیش جاری کیے ہیں جن patients کے پاس self isolation کے لیے ان کے residence پر requisite facility ہے ان کے پاس اس home isolation کے لیے option ہوگا یہ present guidelines جو ہم نے ایشو کی ہے یہ guidelines 7 اپریل کو جو ہم نے اس سے پہلے suspected اور confirmed cases کو manage کرنے سے سمبھدیت guideline تھی ان کی addition میں ہے home isolation کی جو guidelines ہیں اس میں کچھ eligibility conditions ہیں جیسے کی patient کو self isolation پر ایک undertaking کو بھر نا ہوگا medical officer دوارہ věkti کو clinically یا very case یا pre symptomatic case diagnose کرنا ہوگا انہیں mobile پر ROK CT application کو ڈائن load کرتے ہوئے اس کو نیرنتر اپیوگ کرنا ہوگا ان کے پاس self isolation کے لیے اور ان کے family contracts کو proper quarantine کرنے کے لیے required facility ہونی چاہیے 24 by 7 basis پر دیکھ بال کرنے کے لیے ان کے پاس ایک care giver available ہونا چاہیے اور care giver اور hospital کے بیچ میں proper communication link establish ہونا چاہیے care giver اور ان کے جتنے بھی close contact ہیں ان کو hydroxyl chloroquine profile access کے روپ میں لینا ہوگا patient اپنی health کو monitor کرنے کے لیے agree کریں اور district surveillance officer کو اپنے health status کے بارے میں regularly inform کرتے رہے ان کو medical attention لینی چاہیے ان case کہ اگر ان کو breathing difficulty یا chest میں کوئی pain یا pressure ہو یا lip یا face پر کوئی bruce discoloration develop ہو یا treating medical officer کی advise ہو تو وہ اپنے home isolation سے نکل کر required health facility میں جائیں home isolation جب تک clinical symptoms resolve نہ ہو جائیں یا testing کے دوارہ web patient negative نہ پائے جائے تب تک continue کرنا ہو گا اس کے لئے بہت ضرور ہی ہے کہ patient جب اپنے گھر پر رہے تو patient ہر سمیت triple لیئر medical mask کا اپیوگ کریں ایک identified room میں ہی رہیں اور گھر کے انہے لوگوں سے دور رہیں وشیش کر گجورگوں سے یا ان لوگوں سے جن کو کوئی morbid condition ہے جیسے hypertension cardiovascular disease یا renal disease etc وہ گھر کے انہے لوگوں سے کوئی اپنا personal item share نہ نہ اور جن بھی جب ان کی دیکھ بال کرے تب ایک triple layer mask کا استعمال کرے patient کے body fluid کے ساتھ اس caregiver کا کوئی direct contact نہ ہو وشیش روپ سے oral یا respiratory secretion اور patient کو سمالتے سمیہ caregiver کو disposable gloves کا اپیوگ کرنا چاہیے patient دوارے اپیوگ کی گئی surfaces کپڑے یا لینن کی صفائی یا handling کرتے سمیہ بھی triple layer mask یا disposable gloves کا اپیوگ ہونا چاہیے caregiver اور جو بھی close contacts ہیں وہ بھی اپنا temperature screening کرتے رہیں اور کوئی بھی ایسا issue آئے جس میں ان کو کوئی سمٹم دکھتے ہیں تو ان کو ہمیشہ سرولین آکسر کی دشتی میں لانا پڑے گا اس کے ساتھ ہی آج میں آپ سب لوگ کو ایک مکھے وشے کے بارے میں بھی افغط کرنا چاہوں گا I would like to mention about the plasma therapy for COVID-19 which has been talked about of late اس پر کافی چرچہ ہو رہی ہے in this regard let me clarify that ICMR has already stated very clearly that currently there are no approved therapy for COVID-19 including plasma therapy میں پھر سے آپ لوگ درشتی میں لانا چاہوں گا کہ COVID-19 کے لئے آج دیش میں دنیا بھر میں کوئی approved therapy نہیں ہے and plasma therapy is one other therapy which is being experimented with however so far there is no evidence to support it as treatment یہ بھی experimental stage پر ہے اس کا کوئی evidence نہیں ہے کہ treatment کی روپ میں استعمال کیا جا سکتا ہے USFDA نے بھی ایک experimental therapy کے روپ میں دیکھا ہے ICMR نے ایک national study کو launch کیا ہے تاکہ ویس therapy کی efficacy کے بارے میں study کر سکے اس لیے اس وشہ میں یہ clarify کر نا بہت ضروری ہے اتی آوششک ہے کہ جب تک ICMR اپنی study کو conclude نہ کر لے robust scientific proof available نہ ہو تب تک اس therapy کو کیول ہم یا تو research یا trial purpose کے لیے up yoke کریں in fact جو therapy ہے اگر اس کو ہم proper طریقے سے proper guidelines کے تحت استعمال نہ کریں تو اس سے life threatening complications بھی ہو سکتی ہیں جب تک یہ therapy properly approved نہیں ہے یا اس کی effectiveness صد نہیں ہوئی ہے تب تک اس ایسے ایسے مار نے detailed guidelines پہلے سے ہی جاری بھی کی ہوئی ہیں ساتھ ہی میں آپ لوگ کی درشتی میں ایک positive news یہ بھی لانا چاہوں گا کہ اگر ہم دنیا کے 20 دیش جہاں پر کی اب تک maximum cases WHO کے record کے حساب سے ابھی تک آئے ہیں ان کو اگر ہم نوٹ کرے تو ان کی population ان کی جن سنخیہ قریب ہمارے دیش کی جن سنخیہ کے برابر ہوتی ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے دیش جن سنخیہ اتنی زیادہ ہے کہ ہم کئی دیش کے سمان ہمارے دیش کی جن سنخیہ ہے اور کل اگر WHO کا ڈیٹا دیکھیں تو ہم پاتے ہیں کہ اگر ہم ان 20 دیش میں آئے ہوئے کنفرم کیس کی سنخیہ لیں اور اپنے دیش کی سنخیہ لیں تو ہم پاتے ہیں کہ ان دیش کے مقابلے 1 by 84 یعنی ان دیش میں جتنے cases ریپورٹ ہوئے ہیں اسے 84 گناہ زیادہ ریپورٹ ہوئے ہیں اسی طرح سے اگر ہم ڈیٹس کی سنخیہ بھی دیکھیں تو ہم پاتے کہ ان 20 دیش میں جتنی ڈیٹس ریپورٹ ہوئی ہیں اس سے ان دیش میں جتنی ڈیٹس ریپورٹ ہوئی ہیں اس سے 200 گناہ ڈیٹس جیادہ ریپورٹ ہوئی ہیں یوں تو یہ ہم سب کو پتا ہے کہ ہم اری لیے دیش کے لیے ہر کیز ہر ڈیٹس دکھد ہے لیکن اگر ہم دوسرے دیش کے کمپیرزن میں کچھ اچھا کر پا رہے ہیں تو اس کے پیچھے مکھے افرٹ دیش کے لیول پر کی گئی پرو اپر پری اپر گریڈ کو سٹرکٹلی فالو کر رہے ہیں اور وہ فرنٹ لائن ورکرز جو اپنی جان جوکی میں ڈال کر لوگوں کو دیکھ بال کر رہے ہیں لیکن ہمیں دھیان رکھنی کے ضرورت ہے کہ ہمیں جو بھی ریلیٹیو بیٹر پر فورمینس ہے اس کو مینٹین رکھنا ہے کیونکہ ہمارے مومینٹم کے ساتھ اسی کونفیڈنس کے ساتھ اپنے سپیت میں لگے رہے ہیں دیش کا ہر ناغر سپور دے تاکہ ہم اس بیماری سے نجات پاس سکیں دھنی بات جتے اندر تیواری ہندوستان سمجھتے جتے اندر تیواری ہندوستان سمجھتے نیو جو جو کرونا بھی خبر آتی ہے کہ ان میں سے بہت لوگوں کو ہو رہا ہے کیا کوئی سنگھیا دیش کیا دوسرا کیا کوئی سٹڈی کی ہے کہ اتنے سیفٹی میجرز کے بعد بھی کیسے سنکرمیت ہو جاتے ہیں پہلی بات دوسری بات آپ نے کل کہا تھا جو وقتی ٹھیک ہو جاتا ہے جو بارے میں آپ کے دوارہ بھی اور ہم سٹیٹ لیول پر جو ہم ٹریننگ کر رہے ہیں آن لائن اور ہمارے ایمز کے دوارہ جو آن لائن ٹریننگ پورے دیش میں جا رہے ہیں اس میں ہم بتاتے رہے ہیں ہمارے لئے جروری ہے کہ ہمارے سارے ہیلتھ پروفیشنل جو ریکوائیڈ گائیڈ لائن سہیں اس کو فالو کریں اگر ریکوائیڈ گائیڈ لائن سہوں نہیں کریں گے تب ہی انفیکشن ہونے کا خطرہ ہے آپ یہ مانکے چلیے کہ ہمارے ہیلتھ پروفیشنل کوویڈ نائنٹین ہی نہیں اپنے آئی سی یو جب وہ دیفرنٹ ٹائپ کی ڈیزیز کو ڈیل کرتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ کی سرجری کل آپ پرویشن کرتے ہیں تو ان کو ریکوائیڈ پروفیشن لینی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہی ہمارے ہیلتھ پروفیشنل ان ساری ڈیزیز کو مینیج کرتے بھی بچا کر رکھتے ہیں تو جروری ہے کہ ہم ہر طریقے سے جو بھی پرویشن سے اس کو فالو کریں اس کے علاوہ جیسے آپ نے دوسرا پرویشن پوچھا تھا دیکھیں اس میں بھی کچھ کیسے ریپورٹ ہوئے ہیں جو کی بہت منسکیول نمبر ہے کہ کچھ لوگ پہلے ٹھیک ہوئے لیکن ان کے بعد میں ان کو پھر کرونا سارے کے سارے ہی ایسے ہو جاتے ہیں یہ کونکلوزی ایبیٹنس نہیں ہے اس کے لئے جروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ جو آدمی پیشن ٹھیک ہو چکا ہے پیسی آر ٹیسٹ کے دوارہ جو گوڈ سٹینڈرڈ ہے جو کلیر ہو چکا ہے تو وہ پرٹیگلر پرسن بلکل ٹھیک ہے سار نمبر پیشن پیشن میں اس سے پہلے بھی کئی بار ہم بتا چکے ہیں کہ ہمارے ہم most of the cases جو ہیلت پروفیشنل کے آئے ہیں وہ پرٹیگلر نمبر پرائیم ایسا ہے کہ انہوں نے اپنی فیمیلی میمبر کو یا اور دوسرے لوگ کو سنکرمیت پائے گئے ہیں اگر میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ ہم یہاں پر لوگوں سے ڈسکس کرتے ہیں تو ہمارا میجر فوکس ہمیشہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو پروسیس کے بارے میں بتائیں اور اگر آپ کو کوئی ڈیٹیل انفارمیشن in terms of absolute number چاہیئے تو ہم آپ کو بعد میں provide کر آ سکتے ہیں